اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جن نیوز ایج ڈی آئیے قرصہ ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر نواب شاہ سے خبر دیتے چلیں ہیلپنگ اینڈ فار ریلیف اینڈ ویلپنٹ ٹیم شہید بنیزر آباد کی جانب سے معذور افراد کی بحالی کے مرکز کی افتتہی تقریب کے اناکات کیا گیا اس شاندر تقریب میں ہمانے خاص ڈیپٹی کمیسٹر شہید بنیزر آباد شہریار گل میمن نواب شاہ شہر کی سماجی اور فلاحی شخصیات مختلف اداروں کے افراد زلی انتظامیہ سوشل ویلپر ڈپارٹمنٹ سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ انجیوز زلی ذمہ دار پاکستان بیت المال ڈپارٹمنٹ انزون تاجران کے ذمہ داران نیشنل پریس کلپ کے صحافی حضرات ہیلی سینیہ سینٹر کے زمیداران وقلہ ٹیم ڈاکٹر حضرات اور معذور افراد نے شرکت کی اس موقع پر مہمانے خاص ڈپٹی کمیسٹر شہید بنیزر آباد شہریار گل میمن نے تقریب سے خطاب کر دیٹھا کہ ہیلپنگ ہینڈ پارٹمنٹ ٹیم شہید بنیزر آباد کا کام اس اداری کی محنت اور کابشیں شہر میں موجود معذوری میں مختلف افراد کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں اور مزید کہا کہ یہ ادارہ معذور افراد کی بحالی کے لئے مایاری سروس مہیا کر رہا ہے اس موقع پر ڈپٹی کمیسٹر شہید بنیزر آباد شہریار گل میمن نے اس نیکی کے کام میں اپنی خدمات پیش کرنے کی جگہ اندہانی کرائی اس تقریب کے صدارت ہیلپنگ اینڈ فارل ریلیف اینڈ ڈیویلپنٹ پاکستان کے صدر محمد سلیم منصوری نے کی اور اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے کہا اس ادارے کو امریکہ میں مقیم پاکستانی جو اپنی محنت کی کمائی سے وطن پاکستان کی محبت اور انسانی فلخ و بحبود کے لئے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں